قطر کو اس ورلڈ کپ سے کتنا مالی نقصان ہوا قطر نے کتنا کمایا فیفا نے کتنا کمایا اور اگر یہی پیسہ اگر قطر کسی اور کام میں لگا دیتا یعنی دنیا بھر کی بھلائی میں لگا دیتا تو اسے کیا کیا ہو سکتا تھا ان سب سوالوں کے جواب ان ویڈیو کے اندر آپ کو دیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک کو یا کسی اورگنیزیشن کو ورلڈ کپ کے ذریعے کمائی کرنی ہو تو اس کے چار بڑے اہم ذرائع ہوتے ہیں وہ اہم ذرائع کون سے ہیں سب سے پہلے تو جو ایکانومی کو فائدہ ہوتا ہے اس لئے زیادہ شائقین آتے ہیں آپ کی ایکانومی کے اوپر دنیا بھر کی نظر پڑتی ہے وہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جو نشریہاتی حقوق ہوتے ہیں میچز کے کیونکہ پانچ ارب کے قریب جو ہے دنیا بھر کی آبادی اس کو دیکھتی ہے دنیا کی آپ ٹوٹل آبادی دیکھیں تو وہ تقریباً آٹھ ارب ہے اور اس میں سے پانچ ارب یہ اولڈ کپ دیکھتی ہے پانچ ارب کے قریب جو لوگ یہ میچ دیکھتے ہیں وہ ٹی ویز پر ہی دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ نشریہاتی حقوق ہیں ان سے کمائی ہوتی ہے پھر ٹکٹوں کی فروخت ہے میچز کی جو ٹکٹ سے ان کے فروخت ہوتی ہے اس سے کمائی ہوتی ہے پھر آخر میں سپانسرشپس جو ہوتی ہیں فیفا کی مختلف سپانسرشپس ہوتی ہیں آپ نے مختلف سپانسرز دیکھیں ہوں گے میچز کے دوران گراؤنڈ کے دوران ان سے کمائی کی جاتی ہے اب یہ چار اہم ذرائع ہیں ان چار اہم ذرائع کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فیفا اور جو ملک جو آرگنائز کر رہا ہے اس ورلڈ کپ کو اس قدر میں آگے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیفا کا اس میں کیا رول ہے فیفا کتنی کمائی کرتا ہے سو یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو گناہی نا ان میں سے تین تو فیفا لے جاتا ہے سو سب سے پہلے جو نشریاتی حقوق ہیں اس کی جتنی بھی کمائی ہوتی ہے وہ فیفا کو جاتی ہے پھر جو ٹکٹس کی فروخت ہے وہ تمام کی تمام فیفا کو جاتی ہے پھر تیسری جو چیز ہے وہ سپانسرشپ ہے وہ بھی فیفا کو چلی جاتی ہے پیچھے رہ جاتا ہے جو معیشت کو فائدہ ہوتا ہے جو انڈائریکٹ جو ہے وہ کنٹری کو ورلڈ کپ سے فائدہ ہوتا ہے وہ صرف اس ملک کے پاس جاتا ہے باقی تینوں چیزیں جو ہے وہ فیفا لے جاتی ہے اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیفا کی کمائی جو ہے وہ چار اشاریا سات ارب ڈالر کے قریب ہوگی سو فیفا is going to make 4.7 billion ڈالر out of this ورلڈ کپ جو کہ پچھلے ورلڈ کپ کے مقابلے میں ایک ارب زیادہ ہے اب اگر سارا کچھ فیفا لے گیا تو پیچھے کیا بچا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر اس ورلڈ کپ میں کتنا کمارا اور قطر نے لگایا کتنا ہے پہلے میں آپ کو قطر کا جو خرچ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قطر نے اس ورلڈ کپ کے اوپر جو پیسہ لگایا ہے وہ 220 سے لے کر 230 ارب ڈالر کے قریب ہے اور یہ جو پیسہ ہے یہ مختلف چیزوں میں لگا ہے موسٹلی جو انفرسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں ان میں یہ تمام کا تمام پیسہ لگایا ہے کون کون سے پروجیکٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں قطر نے اس ورلڈ کپ کے لیے سات نئے سٹیڈیمز بنایا ہے ایک نیا ائرپورٹ بنایا ہے ایک نیا شہر بنایا ہے نئی بندرگاہ بنائی ہے نئی ریفائنری بنائی ہے توانائی کے نئے منصوبے لگائے ہیں پھر ایک ہزار کے قریب جو روڈ نیٹورک ہے سڑکیں ایک ہزار کلومیٹر کے قریب سڑکیں بنائی گئی ہیں پھر جو میٹرو کا نظام میں اس کو ایڈ کیا گیا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کو ملا کر تقریباً خیر اس میں آپ جو ہوتیل انڈسٹری ہے میں بھول رہا ہوں اس کو بھی شامل کر لیں تو تقریباً سو کے قریب ہوتلز اور سروس اپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر جو شائقین آئے ہیں ان کو رکھا گیا ہے سو یہ تمام کا تمام خرچ ملا کر تقریباً دو سو بیس سے دو سو تیس ارب ڈالر کے قریب ہے مائنڈ یو یہ وہ فگرز ہیں جو کہ قطری میڈیا کے اندر الجزیرہ کے اندر شامل ہے بھر قطر نے اوفیشلی یہ فگرز ابھی تک ریلیز نہیں کی ہے سو دو سو بیس سے دو سو تیس ارب ڈالر انہوں نے لگایا اب اس پر کمائیں گے کتنا قطر کی طرف سے اپنے عداد و شمار جو شروع میں جاری کیا گئے تھے وہ یہ تھے کہ قطر اس ورلڈ کپ سے جو قطر کی ایکانومی کو فائدہ ہوگا وہ بیس ارب ڈالر کے قریب ہے مگر اب اس اسٹیمیٹ کو کم کر کے تین ارب ڈالر کم کر دی گئے ہیں وہ ہے سترہ ارب ڈالر سو قطر کو اس ورلڈ کپ سے اپنی معیشت کو سترہ ارب ڈالر کا فائدہ حاصل ہوگا دو سو بیس ارب ڈالر لگا کر سترہ ارب ڈالر کا فائدہ میں یہ بھی بتا دوں کہ فیفا جو ہے وہ ایک اشاریہ تین ارب ڈالر قطر کو بھی دے گا جو اس ورلڈ کپ کے اخراجات ہیں وہ فیفا قطر کو ریمبرز کرے گا اور اس کی جو ویلیو ہے وہ 1.7 بلین ڈالر بنتی ہے مگر اس میں سے 440 ملین ڈالر وہ بھی ہیں جو اسٹورنمنٹ کے ونرز ہیں ان کے اندر جو پیسے تقسیم ہوں گے وہ ہیں پیچھے بچ جاتا ہے اراؤنڈ 1.3 بلین ڈالر جو کہ قطر کو فیفا کی طرف سے ملے گا قطر جو شائکین سے پیسہ کمارا رہا ہے اس میں بھی قطر کو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے فار ایجیمپل یہاں پہ اکومنڈیشن کے پیسے چارج کر رہا ہے جو ہوتیلز وغیرہ یہاں پر بنائے گئے ہیں اپارٹمنٹ وغیرہ بنائے گئے ہیں وہاں سے دنیا برسے تقریبا 10 لاکھ کے قریب شائکین آئیں گے وہ پیسہ تمام قطر کی ایکانومی میں ہی جائے گا مگر قطر نے ان کے اوپر کچھ چھوٹ بھی دے رکھی ہے فار ایجیمپل میں نے پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو شائکین ہیں ان کی جو آمد و رفت ہیں ان کی جو نقل و حمل ہیں وہ بلکل فری آف کاؤسٹ ہیں یہاں پر میٹرو اور بس کا نظام ہے اس میں ایک دھیلا بھی قطر چارج نہیں کر رہا ہے ان کو جو انکم ہونی دی وہ انکم نہیں ہو رہی بٹ شاید یہ کھا جا سکتا ہے اس کی جو کمپنسیشن ہے وہ اکومنڈیشن کی کاؤسٹ میں سے لی جا سکتے ہیں کیونکہ اکومنڈیشن کی جو کاؤسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے شاید اس میں انہوں نے اس کو کمپنسیٹ کر لیا ہے پھر اس کے بعد قطر نے فیفا کو بہت زیادہ ٹیکس چھوٹ بھی دی ہے اس ورلڈ کپ کے اندر اس کی تعداد اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم بٹ میں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب دوہزار چھے کے اندر جمنی نے بٹ کیا تھا فیفا ورلڈ کپ کے لیے تو اس نے دو سو بہتر میلین ڈالر کے قریب جو ہے وہ فیفا کو ٹیکس چھوٹ دی تھی سو اب اس ٹائم سے اس ٹائم کا اندازہ لگا لیں قطر نے فیفا کو کتنی ٹیکس چھوٹ دی ہوگی اور یہ خیر یہ ہر ملک کے لیے ضروری ہوتا ہے جو بھی ورلڈ کپ کا نکات کر رہا ہوتا ہے وہ فیفا کو ٹیکس چھوٹ یہاں پر پروائیڈ کرتا ہی کرتا ہے سو قطر کو اس ورلڈ کپ سے پھر کیا ملا یہ تو جو ہے وہ گھاٹے کا سودا لگتا ہے آئے آپ کو بتاتے ہیں کہ قطر کو اس ورلڈ کپ سے کیا ملا یہ سب باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ قطر کو بھی معلوم ہوگی جب انہوں نے بٹ کیا ہوگا اور انہوں نے پتا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہوگا سو قطر کا جو فائدہ ہے اس ورلڈ کپ کے اندر وہ ایک تو اگر ان کا objective دیکھا جائے وہ soft power کا ہے قطر چاہتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اس کا جو impression ہے وہ ایک ایزا moderate ایک اچھے ملک کے طور پر ہے دنیا جو ہے وہ قطر کو جانے پہچانے قطر میں آ کر investment کرے قطر ایک transport کا hub بنے اور یہ ایک سب سے اہم objective تھا انس ورلڈ کپ کو کروانے کا مگر اس میں problem ایک یہ ہوا کہ قطر میں جب ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ negative media coverage قطر جن لوگوں کو attract کرنا چاہتا تھا انہی کے media outlets نے قطر کی جو projection ہے وہ بہت negative انداز سے کہ migrant worker کے rights کے حوالے سے بات ہو جائے LGBTQ کے rights کے حوالے سے بات ہو جائے ان تمام کے اوپر قطر کی بہت negative projection ہوئی جو ان کی soft power میں اضافہ وہ کرنا چاہتے تھے وہ کتنا ہوا یا ہوا بھی یا نہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا بڑ کچھ مبسرین کا خیال ہے کہ جو فائدہ قطر چاہ رہا تھا soft power کی اس کی صورت کے اندر وہ قطر کو ملا نہیں ہے in fact قطر کو نقصان ہی ہوا ہے negative projection سے پھر جو یہاں پر infrastructure بنا ہے وہ short term میں تو قطر کو بہت فائدہ دے گا جیسے ان کی economy کو 17 billion dollar کا کہا جا رہا ہے کہ وہ فائدہ دے گا کہا یہ جا سکتا ہے کہ جب world cup ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بھی یہ infrastructure یہ hotels بغیرہ استعمال ہو سکتے ہیں بٹ کطر نے یہ hotels بنائے ہیں وہ اتنے زیادہ tourists کے لئے بنائے ہیں کہ قطر دوبارہ اتنے زیادہ tourists expect نہیں کرے گا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جو ان کا خرچہ ہوگا وہ کم ہوگا تو وہ ایک فائدہ ہے پر جتنا خرچہ وہ کر چکے ہیں اس کو recoup کرنا اگر 17 billion dollar وہ صرف world cup کے دوران جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں تو آپ کو تقریباً 20 سال یا 17 سال کے قریب دوبارہ لگ سکتے ہیں جو ہے وہ یہ خرچہ اپنا پورا کرنے میں تو قطر کو جو مالی فائدہ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر جو یہ بات کرتے ہیں کہ قطر جو ہے وہ over the years اپنی ایکانومی کو پھیلا دے گا expectation یہی ہے کہ قطر نے اپنی ایکانومی کو test کیا ہے بعد میں جا کے وہ expand بھی کر سکتے ہیں بھر آئی ایم ایف کی جو ہے وہ projection کے مطابق 2027 میں قطر کی جو عبادی ہے اس میں ایک اشارہ دو فیصد کمی آئے گی جس سے ان کی عبادی جو ہے وہ دھائی جو ہے وہ پچیس لاک کے قریب رہ جائے گی سو اگر قطر یہ expect کر رہا ہے کہ اس کے ایکانومی گرو کرے گی تو ان کی عبادی شرنگ کر رہی ہے سو یہ ایک اینومیلی ہے جس کو قطر کو دیکھنا ہے قطر کتنا فائدہ ایسے اٹھا سکتا ہے یہ بھی آنے والے دنیا میں پتا چلے گا اب آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ قطر اگر یہ پیسہ ورلڈ کپ میں نہ لگاتا اور یہی پیسہ اگر دنیا کے بڑے مسائل کو حل کرنے میں لگایا جاتا تو وہ کون کون سے بڑے مسائل سے جو حل کی جا سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ دنیا بھر کے اندر جو بھوک ہے قطر اس پیسے سے دنیا بھر کے اندر بھوک مٹا سکتا ہے دوسرا اگر قطر یہ ورلڈ کپ کا پیسہ دو سو بیس ارب ڈالر اگر صرف ایک سال کے لیے لگاتا تو پوری دنیا میں صاف پانی کی فرہامی ایک سال تک ممکن ہو پاتے ہیں خواتین کی ایجوکیشن بچیوں کی ایجوکیشن پوری دنیا کی بچیوں کی ایجوکیشن جن کو ایجوکیشن نہیں مل رہی قطر اس پیسے سے انہیں پروائیڈ کر سکتا ہے آخر میں ایشیا کے اندر ستر فیصد ایشیا کو صاف توانائی فرہام کی جا سکتے تو یہ وہ بہت بڑے مسائل ہیں جو کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کہ دنیا کو دلپیش ہیں اور یہی پیسہ اگر وہاں پر لگتا تو یہ مسائل حل ہو سکتے تھے اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ جی قطر کو ورلڈ کپ کرانا چاہیے تھا مگر ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ جو قطر سے پہلے جن ممالک نے ورلڈ کپ ہوسٹ کیا اس میں سب سے ادھا اماؤنٹ جو ہے وہ پندرہ ارب ڈالر لگائی گئی جو کہ رشیہ اور برازیل نے آلموسٹ جتنے ہی لگائے انہوں نے اپنے جو ہے وہ ارگنیزیشن کے اندر پندرہ ارب ڈالر لگائے اور قطر نے دو سو بیس سے دو ستیس اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انیس سو نوے سے لے کر اب تک جتنے ورلڈ کپ ہوئے ہیں ان تمام کی اخراجات کو اگر جمع کیا جائے تو پھر بھی وہ قطر سے آٹھ گناہ کم ہیں